ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز برہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کے بولٹن میں سب سے پہلے ہم ایک ایسے کشمیری شخص کی کہانی دکھاتے ہیں جس نے پیپر ماشی آرٹ کو اپنے شوق سے پیشے میں بدل دیا ہے محمد یوسف نجر نے کشمیر کے صدیوں پرانے آرٹ کو ایک بار پھر ریوائے کیا ہے محمد یوسف نجر نے کشمیر کے بار پھر ریوائے کیا ہے میں پیپر ماشی کر رہا ہوں؟ میں پیپر ماشی کر رہا ہوں Pepperنگ سے یہی کام کر رہا ہوں؟ اس سے نگر ناپورا میں رہتا ہوں تو ایڈکیشن ہماری کچھ بھی نہیں ہے بچپن سے یہ کام کر جائے ہیں تو اس میں میں نے دیکھا بچپن سے کوئی نئی چیز نہیں آ رہی ہے تو اس لئے میں نے کہا نئے کالم اٹھائیں کچھ ہمیں نئی چیز بنانی پڑے گی میں ہی اپنے گھر میں اکیلا بندہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا شوک سے اپنی شوک تھا میں یہ کام کرنے کا یہاں پہ تھا وہ ہمارے مہلے میں تھا اس کا نام تھا بشرہ ملالہ وہ میرا استاد ہے میں بچپن سے اس سے کام میں ہوں اس میں نے بہت ساری ایکسپیٹیمنٹ کی ہے میں نے اس کو وارٹر پروپ کریں پہلے تو پیپر تو آپ کو کچھ سے کوئی پیپر میں یہ وارٹر پروپ ہو نہیں سکتے میں نے اس کو وارٹر پروپ بھی کیا میں نے ایک فلاور بنایا ہے اس میں ہم نے وہ میٹی ڈالے پودہ بھی لگایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو فائر پرو بھی بنا رہا ہوں میں وارٹر پرو بھی بنا ہوں ہمیں کسی چیز کی کمینی ہم نے ساری ایکسپیرمنٹیں کی اب خالی ہمیں لانچ کرنا ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے پہلے بناتے ہیں یہی بلی خرگوش ہاتھی ڈبے یہ مختلف جو یہ کرتے ہیں بچپن سے مگر میں نے اس میں ایک نئی ایک ایکسپیرمنٹ کی ہے ہم نے سوچا اس میں تو نیا آرنی رہیں اس کام میں تو کچھ نیا کرنا پڑے گا کیونکہ میں پچھلی دفعہ میں سن مرک بالگام میں گیا تھا وہاں پہ جو درخت تھے وہ سب کچھ میں نے کٹے ہوئے دیکھیں خالی ان کی جھڑ مجھے نظر آ رہے تھی میں نے کہا اس کے لئے ہمیں کام کرنا چاہیے تو اس کے لئے میں نے ایک ٹیبل بنایا بڑا اچھا ٹیبل بنایا تو اس پہ میں نے بہت تجربے کیے اس پہ میں نے بہت وزن ڈال دیا ہر چیز سے اس میں لحاظ سے میں نے اچھا بنایا وہ پہلی دفعہ میں نے جب ٹیبل بنایا ہے تو میں نے گورنمنٹ کو دکھا ہے ان کو بڑا پسند آ گیا وہ فوری طور پر وہ لے گئے تو میں نے کہا آپ اس پہ ایکسپیرمنٹ کریں آپ اس کے اوپر وزن ڈالیں آپ اس کو فینکے آپ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں میں ثابت کر کے دکھاؤں گا میں فنیچر بھی جترہیں بھی فنیچر جترہیں میں لکڑ کئے بنتا ہے میں نے کہا اس کو میں پیپر میں بناوں گا اس فنیچر کو چاہے بیڈ ہو ٹیبل ہو کوئی بھی چھوٹا موٹا جو فنیچر میں بنتے ہیں لکڑ کے وہ میں اس پیپر میں بنانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کے لیفٹرنٹ گورنر منود سنہا نے چائلڈ رائٹس اور پروٹیکشن کے سلسلے میں دو روزہ ورکشاپ کا استطاق کیا منسٹری آف ویمن اور چائلڈ ڈیویلپمنٹ نے جمہو کشمیر کے سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کی مدد سے اس ورکشاپ کو منقعت کیا تھا جس میں بہت ساری ایسی سکیموں کو مطارف کرایا گیا جن میں چائلڈ رائٹس کے حقوق کو بھارا چاہ سکے موسیقی 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 ویمن ڈیویلپمنٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایونٹ بہت بڑا ہے اور اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا سٹیک ہولڈرز کا تو یہ ٹریننگ ہے اس میں ایسا یہ دوسری بار ہوا ہے ہماری یو ٹی میں کی دوسرا ورکشاپ اس طریقے کا ہوا ہے ایسے ورکشاپ اور ہونے چاہیے تاکہ گراؤنڈ لیول پہ اچھے سے کام ہو پائے موسیقی موسیقی جیسا کہ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ 2019 میں جوینل جسٹس ایکٹ جو گورنمنٹ اف انڈیا کا تھا وہ جے ان کوئی کو لاغو ہو گیا اس کے تحت بہت سارا کام گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت تھی جو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ in the past two three years کافی پروگرس ہو گیا ہے اور almost سارے مکانزم اسٹابلش ہو گئے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچایا جائے کہ چائل رائٹس کیا ہیں کیسے ان کو پروٹیکٹ کیا جانا ہے کیا مکانزم آفیلیبل ہیں جیسے کہ ہم جوینل جسٹس بوڈ ہیں ہمارے پاس چائل ویل فیر کمیٹیز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس چلرن ہومز ہیں سپیشلائز اڈاپشن ایجنسیز ہیں کیسے بچوں کو گھر کا کمفرٹ ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں through the proper adoption process ڈی ایم کا اس میں کیا رول ہے پنچائتی انسٹیوشنز کا اس میں کیا رول ہے تو اس آئیڈیا سے یہ ورک شاپ آگنائز کی گئی ہے اور آج اس پہ ہمارے پاس بہت سارے رسورس پرسنز فرم گورنمنٹ اف انڈیا، فرم نمحانس، فرم یونیسیف جو ہیں آئے ہیں اور وہ ہمارے سبھی جو پارٹسپنس ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے یہ جو ورک شاپ ہے دو دن کا یہ چائلڈ رائٹس پروٹیکشن کے بیٹر مطلب امپلیمنٹیشن کے لئے رکھا گیا ہے جو اس میں پارٹسپنٹس ہیں ان کو ایویرنس ہو اور وہ آگے جا کے گراؤنڈ لیول پہ یہ اچھے سے ایفیکٹیولی ایمپلیمنٹ ہو یہ امیشن ورد سالیہ کی وجہ انہوں نے یہاں پہ یہ رکھا ہے دو دن کا ورک شاپ اس میں چائلڈ ریویل فر کمیٹیز کے چیئر پرسنز اینڈ میمبرز ہیں جے جے بی کے میمبرز ہیں اور پرنسپل میجسٹریٹس ہیں مطلب ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں پی آر آئیز ہیں اربل لوکل باڈیز سے ہیں اور ڈی سی پی اوز ہیں ہاں چی کیوں نہیں اس سے ایویرنس ہوتی ہے اور اسے تو بیٹر وی میں ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو چائلڈ رائٹس کے جو بھی ایشو ہوں گے چائلڈ رائٹس جو بھی ہیں وہ ہم بیٹر وی سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو بیٹروں کو چھوٹے ہوئے زینہ پانچ کے نام سے ایک ریبورٹ لانچ کیا جو کہ وار زون میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ ریبورٹ سرولینز کے کام بھی آ سکتا ہے اور مختلف ویسکیو میشنز میں بھی مدد دے سکتا ہے موسیقی 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 اسے ٹیکٹیکل کومبیٹ روبارٹ کہتے ہیں زینہ 5.0 ہم نے یہ روبارٹ بنایا سولجرز کو ہلپ کرنے کے لیے الگ الگ ٹیرینز میں سینڈ میں فوریسٹ ایریاز میں جہاں پہ سر ویلانس کے لیے ریسکیو مشنز کے لیے اور ایویکویشن کے لیے لوڈ اگر لوجسٹرکس کا سپورٹ چاہیے کومبیٹ کو آرمز ختم ہو گئے تو ایک ہیومن کو نہ بھیج کر کومبیٹ سون میں وار سینیریو میں اس روبارٹ کو دو کلومیٹر دور سے آپریٹ کرتے ہوئے اسے ہر ترہی کی ٹرین میں اسے بھیج کر اور یہ اپنے آپریشنز کر سکتا ہے ساتھ ہی اس کے اوپر گن سٹیشن لگ سکتا ہے ویپن سٹیشن جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اینڈبی کے اوپر انگیج کرنے کے لیے اگر کوئی دشمن دیش کا آپ کی بارڈر کو کرنے کی کوشش کر رہا تو اس کے اوپر ویپن سٹیشن لگایا جا سکتا ہے ہمارے پاس ہے اور اسی سے اینڈبی کے اوپر انگیج کر کے اسے شوٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے موسیقی ایک پڑا مقام پر مچھال فیسٹیول کی رنگہ رنگی کو مقامی لوگوں نے بہت پسند کیا اس فیسٹیول کا مقصد سپورٹس ٹوریزم اور لوکل ٹینر کو فروغ دینا تھا اس موقع پر کئی طرح کے کھیل مقابلے بھی ہوئے اور ثقافتی سرگرمیاں بھی نمائی رہی موسیقی 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 سر یہاں کا جو کلچر ہے اس کو پرموٹ کیا جائے یہاں کے ٹیوریزم کی میں بات کروں اس کو پرموٹ کیا جائے اور ساتھ ساتھ میں یہاں کے بچوں کے اندر جتنا بھی ٹیلنٹ ہے سر اس کو شو کیا جائے تاکہ ان کو جو ہے موقع ملے آگے اور ساتھ ساتھ اگر ایڈیوکیشن کی بات کروں تو ان کو تھوڑا سا وہ ایج ملے اس لئے اس پروگرام کے حوالے سے یہی اس کا خاص مقصد تھا سر سری نگر میں ایک گرانٹ فیشن چو کا انعقاد ہوا جس میں بولی ووڈ کی اداکارا ہما کریشی نے حصہ لیا مشہور فیشن ڈیزائنر ورن بحال نے اس فیشن چو کا اعتماد کیا تھا ہیدر آباد کی 103 خواتین نے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ کشمی ٹور کیا اور لیلٹ گرانٹ پیلس میں اس فیشن چو کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے دیکھا موسیقی اور بھائی تنیں و کچھ کنے جاں موسیقی 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 کیلئے کتنا اچھا ہے بہت ہی یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم پورے دیش کو ہی بتانا چاہتے ہیں کہ پردھان منطری کی نگرانی میں جمہو کشمیر بدل چکا ہے جمہو کشمیر میں حالات وہتر ہو چکے ہیں یہاں آپ آ سکتے ہیں ٹورس ویلکم ہے خاص کر یہ مہیلاؤں کے لیے جو ویمن کے لیے جمہو کشمیر سب سے سیف ہے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر